دونوں سائٹ سے تابر توڑ فائرنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک سکیوڈ پولز کو یہ کامیابی ہوئی ہے کہ دو میلٹنز کو مار گرائی ہے اور دو میلٹنز ابھی یہاں موجود ہیں اس کو گولیاں ماری گئی اور اس طرح سے جو ہے اس کی موت ہوئی ہے تو سیدھا مطلب جنت کا ٹکٹ کٹا ہوگا خوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اس وقت لیکن بارال اچھی بات ہے اگر اس طرح سے ٹیوریسٹ کم ہو رہے ہیں تو ہونے چاہیے مگر بارال پاکستان کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس طرح کے جو ٹیوریسٹ اورگنیزیشنز یا ٹیوریسٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے اچھا پاکستانی آتنگواد کروا رہا ہے جمعور کشمیر پاکستانی آتنگواد کروا رہا ہے کل ان کا بیان آیا کہ ابھی بھی سرطپار سے لوگ آ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں خود تو بھئی سرطپار سے کون بھیج رہا ہے لائن آف کنٹرول سے کون سا دیش بھیج رہا ہے پاکستان بھیج رہا ہے پاکستانی سینہ کے لیے کبرگاہ یا جیسے بولتے ہیں کہ کبرستان بنتا جا رہا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں جمعور کشمیر کے ڈوڑا زلے میں سرکشا ولو اور آتنگیوں کے بیچ مٹھ پھیڑ ہو گئی اور اب سرکشا ولو نے دو آتنگیوں کو مار گرہا ہے آج پھر وہیں پہ سام جو ہے اپنا پھن اٹھا رہے ہیں ان کو پھن گوچلنے کی ضرورت ہے اور پھن آپ کیسے کچھ لوگے آپ کو دوبارہ ایک سر فناش سر فناش سے لیکن تس ہونا بڑا آپ کو پورا ساؤت آف پیر پنجال آپ کو کلین کرنا پڑے گا اور یہ صرف آرمی کا صحیح ہے دیکھئے آپ کو سٹرانگ سیپس لینے پڑتے ہیں جب آپ کے سامنے دشمن پاگل ہو آپ کو بھی ویسا ہی ایک جواب دینا پڑتا ہے آج سوگا کی گھٹنا آئی ہے بھارتی سینہ نے دو پاکستانی آتنگوادیوں کو بہت تاروروں کے پاس بیٹھ گیا کشمیر میں انکاؤنٹر کیا ہے ایک آتنگوادی جمہو کا تھا جمہو سے بھاگ کے کشمیر آیا تھا اور کشمیر میں ایک حملہ گوا تھا آج سے لگ بک ڈیٹھ دو سال پہلے جس میں دس لوگ اس میں ایلیمنیٹ ہوئے تھے اس کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ مارا گیا اور ایک اس کا صحیح یوگی آتنگوادی تھا جو پاکستان سے آیا گیا تھا گائیڈ کرنے کے لئے اس کو وہ بھی مارا گیا پتہ جا رہا ہے ابھی دو آتنگوادیوں کے ساتھ اور انکاؤنٹر چل رہا ہے ٹوٹل سات آتنگوادی چھپے ہیں جس میں سے چار کو گھیرا جا چکا ہے اور تین وہ سائے جنگلوں میں چھپے یا انہیں ابھی تک بھارتی سے نہ خوش نہیں پائیئے انہیں بھی خوش کی تو سام تک یہ بھی خبر آ سکتی ہے کہ دو اور آتنگوادی مارے ٹھیک ہے لگاتار اندر راشتری اس طرح پہ بھارت پاکستان کو ایکسپوز کر رہا ہے اور ایکسپوز کیا کرے گا یہ خود ایکسپوز ہو گیا آتنگواد کو پالتے پالتے آج پاکستان اس کنڈیشن پہ آگیا ہے کہ آپ سوچیے بھارت کا ایک کمپنی شریف ٹاٹا گروپ بھی پاکستان کو کھریش سکتا ہے یا پاکستان سے بڑی پاکستان سے زیادہ بلین یو ایس ڈالر تو شریف ٹاٹا گروپ کے پاس ہے آپ اسی سندہ نے لگا ہے آتنگ کو پالتے پالتے یہ بخاری اپنے ماں بہن کو بیچ رہے ہیں لیکن کھانے کو دو روٹی نہیں ملی لیکن بھارت میں یہ شاتیں کی امیسا آگ دھدکتی رہے ہیں یہ منسوبہ ان کا کامیاب نہیں ہوگا اور دو آتنگوادی بہت تحروروں کے پاس پہنچ گئے پاکستانی آتنگ کی دھیر کیے گئے ہیں گھسپیٹ کی کوشش میں یہ جھٹے ہوئے تھے آتنگ کی گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو دھیر کر کیا گیا ایک کا شب LOC کے پاس سے برامت کیا گیا ہے پاکستان ناغرک رافیق کے نام سے اس کی پہچان کی گئی ہے تو وہاں پہ یہ مارا گیا تو افسوس اس چیز کا ہے کہ نوجوان ہے بجائے کسی اچھے کام میں یہ اپنی زندگی کو لگاتا اس نے دہشت گردی کا راستہ اپنا ہے اسی سال جنوری میں راجوری میں تقریباً سات سے دس لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا وہاں اور پھر یہ یہ جمہو کا اصل میں تو یہ پھر جمہو سے آہ باٹر کراس کر کے تو ادھر آ گیا تھا کین صرف میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت تو سیکیورٹی کی سیچویشن یعنی آج پشاور میں ایک حملہ ہوا چترال میں اس ازیٹ اس ہے سیچویشن نورت اور ساؤت میں اٹیکس ہو رہے ہیں افغانستان پاکستان بارڈر پہ روز آہ ایکسچینج آف فائر جو ہے وہ چل رہا ہے تو ایسی صورتحال میں آہ کیونکہ ان کے اوپر ایک بڑی رسپونسیبیلیٹی افوچ چلانے کی اسٹرن اور وسٹرن دونوں بارڈرز کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہ ایکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے انہوں نے تو خراب کی ہے پاکستان آرمی نے تو ایکانومی خراب کی ہے اپنی پیرلل ایکانومی کھڑی کر کے پاکستان آرمی کو ایک بزنس انٹرپرائز میں کنورٹ کر کے پاکستان آرمی کو ایک کارپریٹ سیکٹر کی پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف اور گورنمنٹ کی جو پبلک سیکٹر ہے سیولین اس کے خلاف آرمی کی ایکانومی کو کھڑا کرتی یہ تیسرا پلر انہوں نے کھڑا کر کے تو بیڑا گھر کر دیا ایکانومی کا دوسری ایکانومی کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا بھائی میرے ایکانومی اور خراب ہوگی یہ آپ کو لوگوں کو زلیل کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پاکستانی ہے تو جناب ہم یہ ہو جائے گا اور فوج آگئی ہے اور فوج اور نگران گورنمنٹ ایک پیج پہ آئی ہے یہ سب بکواس ہے یہ سب نانسنس ہے پاکستان کو کوئی نہیں بچا سکتا پاکستان کو جن جو لوگ بچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہی نے تو پاکستان برباد کیا ہے تو بچائیں گے کیسے بچائیں گے کیسے اس وقت پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک ایسے راستے پر پاکستان کو ڈال دیا گیا ہے جہاں نہ اس کے پاس political institution باقی رہا ہے youth کی level پہ تو ہے ہی نہیں وہ تو آپ نے زیال حق نے ختم کر دیا تھا student unions جہاں سے نئی generation آتی تھی وہ ختم ہو گیا یہ مشاہداللہ خان مشاہداللہ خان صاحب جو فوت ہو گئے ہیں یہ بابا روان یہ یہ سارے لوگ یہ شیخ رشید یہ student politics سے آئے تھے اس خیب کے بعد پیچھے آپ کے پاس کوئی ہے politician کوئی بھی نہیں ہے بھاڑ میں جائیں جھنو میں جائیں جانا مرجی جائیں یہ بہتر روروں کے پاس جائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا matter ایک ہی ہے اس وقت i am not in a mood to talk about پاکستان on anything ایک ہی چیز ہے we want full and final once and for all that's all what we want یہ بھارت کی آواز ہے یہ بھارتیوں کی آواز ہے پورے دیش کی آواز ہے اور مجھے نہیں لگتا مجھے معلوم نہیں ہے کہ موڈی جی کیسے ہو جانے اس کے اوپر لیکن مجھے اتنا بھی شخص ہے موڈی جی کے اوپر کی بے جب کوئی کٹ دیں یا پرمنٹلی پونچ کٹیں ان کی لیکن اب بھارت چھوٹی جو ہے reaction کی اوپر سبر نہیں کرے گا یہ میں آپ کو موڈ بتا سکتا ہوں پورے بھارت کا small action will not keep us silent تو یہی line of control کا استعمال کر کے پاکستانی فوج آتنکوادی بھارت کے اندر بھیجتی تھی اور جو بھی کشمیر میں جمعو میں یہ جو قطلو گارت ہو رہی ہے خون بہر آئے کیسے ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان سرطار سے بھیج رہا ہے اب لوگ کہتے ہیں صاحب لاکھوں کی فوج ہے لاکھوں کی فوج ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی فوج کے ہوتے ہوئے لوگ اندر آ رہے ہیں چکر کیا ہے دوستوں ایسا ہے آپ کو terrain سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی کی زمین پنچ رجوری اور یہ پورا کا پورا جو area ہے جمعو کا جو کی پاکستان occupied کشمیر سے لگتا ہے دوستوں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہو نا 16 core ہے لوگ کہتے ہیں صاحب 16 core ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ ایک اور core ڈال دو یہ علاقہ ایسا ہے میں کئی بار بتا چکا ہوں یہاں پہ میں service کر چکا ہوں line of control پہ یہاں پہ اگر آتنکی بیٹھے ہیں پانچ پانچ آتنکی بیٹھے ہیں بیس فٹ دور آپ کو دکھیں گے نہیں وہ پورے دن بیٹھے رہیں گے آپ کو پتا نہیں لگے گا آپ کے وگل میں کون بیٹھا ہے آپ کو دکھے گا ہی نہیں کیونکہ foliate جو ہے وہ اتنا تھک ہے اتنا تھک ہے کہ نہیں پتا لگتا اسی لئے لوگ کہتے رہتے ہیں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا فوج گئی ایک ہفتے سے فوج کو کیوں آپ ڈلی میں بیٹھے ہیں آپ کلکتہ میں بیٹھے ہیں آپ چننہی میں بیٹھے ہیں آپ بینگلور میں بیٹھے ہیں وہ شاپنگ مال دھوڑنا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا دکان کے اندر کوئی ہے نہیں بھائی وہ اتنا ڈینس جنگل ہے اتنا تھک foliate جائے کہ اگر کچھ کچھ پیڑڑ ہیں چھوٹی ہائٹ کے چھوٹی ہائٹ کے آپ ان کے بیچ میں سے جائیے دن دوپہری میں کڑکتی دھوپ میچے دھوپ نہیں پہنچتی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آزا کچھ نہیں دیکھتا وہاں پہ کچھ نہیں دیکھتا اندرہ 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 پتہ ہی نہیں لگتا ہے تو یہ بڑی مشکل ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ الٹرا سیٹ نام کی ایک کمیونکیشن کی ٹیکنالوجی ہے جو چپ چاپ پاکستانیوں نے آتنگ بادیوں کے ہاتھ پکڑا دی الٹرا سیٹ ہے کیا دوستو اور یہ کیوں خطرناک ہے کیوں انڈین آرمی کے اچانک کان کھڑے ہو گئے اور انڈین آرمی نے بولا کہ اب ان کو ٹھوکنا ہے یہ اچانک بات کیا ہو گئی کمیونکیشن میں کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ میں نے آپ سے آپ نے مجھے فون کرا ہیلو میجر صاحب کیسے ہو میں نے بولا جی بھائی جان بہت بڑی ہیں سب کچھ بڑیا چل رہا ہے ایک تو یہ کمیونکیشن ہو گیا ایک یہ کمیونکیشن ہے کہ آپ یہاں سے سرحت پار اپنے آقاؤں سے بات کریں یعنی کہ جو آتنگوادی ہے ٹھیک ہے آتنگوادی سرحت پار بات کرے اپنے ساتھیوں سے بات کرے یہ الٹرا سیٹ کیا ہے دوستو اور الٹرا سیٹ سے پریشانی کیا ہے الٹرا سیٹ نہ یہ چلتا ہے جی ایس ایم کے پرنسپل پر نہ یہ چلتا ہے سی ڈی ایم میں آپ کو پتا ہے جی ایس ایم وہ سیم کارڈ جو آپ کے موبائل فورڈ پر ہے اور سی ڈی ایم میں بھی ایک ایسی ہی ملتی جلتی ٹیکنولوجی ہے یہ دونوں پر نہیں چلتا دوستو بھارت کا جو اب سے پہلے پولیسی تھی جو دوہزار چودہ سے پہلے پولیسی تھی ابھی بھی آتنگوادی اور حافظ سرحت اور پاکستانی جو آرمی وہ سوچنے کی دوہزار چودہ پہلے والے ہی رن نہیں تھی ہے آتنگوادی جائیں گے کسمیری یوہوں کو بھرک لائیں گے پتھر فکوائیں گے بھائی وہ سب جوانہ گیا وہ جو گورنمنٹ تھی وہ الیک تھی اب یہاں پہ آتنگوادیوں کو کھوچ کھوچ کے بات تروروں کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو تم سوچ رہاں یہاں آکے کسمیری یوہوں کو بھرکا ہوئے دوستو پہلے ہی آتنگوادی آتے تھے پاکستان سے ایک دو آتنگوادی آتے تھے کسمیری یوہوں کو کہتے تھے اللہ کے راہ پہ چلو بات تروروں ملیں گی پتھر بھے کو پانچو روپے دے رہے ہیں یہ سبوت آتا تھا جھنڈا جلاو ایک ہزار دیں گے پاکستان جند آباد لگاو پندرہ سو دیں گے ایسے ایسے یہ باتیں کرتے تھے بھائی اس سمائے گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کسی پہ گولی نہیں چلا گولی چلانے سے پہلے پھون کر کے رچھا منتری کو ثبوت دو پھر رچھا منتری آرڈر کرے گا تب سوٹ کرنا بھائی وہ مطلب یار کسی آتنگوادی کو دیکھو پھر اس کا فوٹو کھی چلو سبوت دکھاؤ کہ یہ آتنگوادی ہے پھر رچھا منتری اپروو کرے گا تب اس کو مارا اب ہتنا ٹائم ہوتا ہے کیا آتنگوادیوں کو ماننے کے لئے وہ جمانہ کیا بھائی اب سینا کو ساکا ہاں یہ آتنگوادی ہے ختم کرو اس کا کام تمام کرو آتنگوادی کیا فوٹو کھیچھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہ بھارت کے لوگ ہیں یہ ہندو یہ سب پوچھتے ہیں وہ نہیں پوچھتے وہ جاہلانہ سرکار نہیں رہی آپ ڈرنے والے آپ دیکھئے جب سے 13370 ہٹا ہے تب سے آپ بھارت کی situation کس میر کی situation دیکھ سچ میں جنت ہوگی کل گئی میں نے ویڈیو بنائی ہوگی کہ ایک ریپورٹ نکل کے سامنے آئی 2023 میں آبی 86 لاکھ ٹوریسٹ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جس میں سے 13 لاکھ انتر راکھ ٹوریسٹ ہیں 13 لاکھ میں سے بھائی 1.2 لاکھ USA کے ٹوریسٹ ہے آپ اسی سے اگر جلیر ایسی ویڈیو کے لئے دھنیو جہن